السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن تکہ ریسپی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے چیسو گرام چکن اور چکن کے اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیے ہیں چکن کو ایک بڑے سے بول میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون سرکہ شامل کر لوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ادرک پاورڈر شامل کروں گی اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں لیسن پاورڈر شامل کروں گی آپ چاہیں تو لیسن اور ادرک کا پیسٹ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں چکن تکہ مسالہ شامل کروں گی ٹری ٹی سپون یہ ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور فوڈ کلر شامل کروں گی جو ہم بریانی میں یوز کرتے ہیں ٹو ٹی بل سپون پانی میں میں نے فوڈ کلر اچھے سے مکس کر کے چکن کی اوپر ڈال دیا ہے آدھی پیالی دہیں شامل کروں گی اچھے سے مکس کروں گی میں اور میرینیشن کے لیے میں ایک رات کے لیے سے رکھ دوں گی تو چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے فریج میں رکھیں گے پوری رات کے لیے تو یہ اگلا دن ہے ویورز یہ دے کے ماشاءاللہ چکن فرائی کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں کڑھائی میں دو کپ کوکنگ آئل میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور ایک کے کر کے میں چکن پیسز رکھتی جاؤں گی تاکہ ایک سائٹ سے یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور جب چکن ایک سائٹ سے پانچ سے آٹھ منٹ میں اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اسے پھر دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے ویورز بہت ہی آسان ہے آپ کسی بھی دعوت کے لیے افتار کے لیے کسی بڑے پارٹی کے لیے اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اس سے دسترخان میں ایک بہت ہی اچھا سا لکا جاتا ہے اور اس طرح سے ہم چکن کو دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے پریس کریں گے چکن کو تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائے تو دیکھیں ویورز چکن اچھے سے دونوں سائڈوں سے فرائی ہو چکا ہے ایک کے کر کے میں چکن نکال دوں گی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور کتنا ہی یہ مزیدار بنا ہے یہ دیکھیں ویورز کلر سے ہی آپ کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کتنا ہی مزیدار ہے ہلکی سی آنچ پر توا میں نے گرم کر لیا ہے اور ایک کے کر کے چکن رکھتی جاؤں گی اور اب میں نے کیا کرنا ہے توا پہ رکھ کر توا پہ رکھ کے چکن کو میں نے اس کو کوئلے کا دم دینا ہے تو اس طرح سے ہم کوئلے کے لئے جگہ بنائیں گے اور یہاں پہ کوئلہ میں نے دوسرے چولے پہ اچھے سے گرم کر لیا ہے اس طرح سے چکن کی درمیان میں کوئلہ رکھ دیا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے اسے کور کر لیں گے تو دیکھیں ویورز چکن میں کوئلے کا دعا اچھے سے ٹیسٹ لے آئے گا اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی بنے گا اسی لئے تو اس ڈش کو ویورز چکن ٹکہ کہتے ہیں اور اب ہم کوئلہ نکال دیتے ہیں یہاں سے تو یہ ہیں ویورز فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میں آپ سے ملوں گی نیکس لاغ میں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ